بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ڈھنڈورہ دے دو کہ بیٹی کا جہیز دیکھ جاؤ یار دیا تو اپنی بیٹی کو ہے اور توفہ دے رہے ہیں لوگوں کیوں دکھلا رہے ہیں صرف داد وصول کرنے کے لیے ملک صاحب نے خان صاحب نے چودی صاحب نے حد کر دی کمال کر دی بڑا دیا اپنی بیٹی کا گھر بار دیا یار تم نے تو داد وصول کر دی چوپالوں میں بیٹھ کو میں تذکرہ بھی چلا تندوروں پہ عورتیں باتیں بھی کرنے لگی تمہارے نام کے چھنڈے بھی گھڑ گئے لیکن تم نے نہ سوچا تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے یتیم بچیاں بھی آئیں تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس بڑے مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں جو صبح اٹھ کر کے مزدوروں والے اڈے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو بڑا سمجھ کے کوئی قبول نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے مجھے دس روپے کم دے دینا مجھے ساتھ لے جاؤ لیکن اس کو کوئی ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب دھوپ خوب چمک پڑتی ہے اور اسے مایوسی ہوتی ہے کہ اب کوئی لینے نہیں آئے گا تو وہ ڈبا لٹکا کر کے روٹی والا گھر جب واپس پلٹتا ہے تو کوئی جانتا ہے اس کے قدم کتنے بوچل ہوتے ہیں آج وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکلتے کہہ کے آیا تھا کہ جو رقم ملے گی اس کا آٹا لے کر کے آؤں گا اس کا گھی لے کر کے آؤں گا آج وہ خالی ڈبا روٹی کا واپس جب پلٹا کے لے جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے گھر کی دہلیز دی ہوتی پلس رات ہوتی ہے اور اندر لوگوں کے کپڑے سی سی کے اور لوگوں کے گھروں کے برطن مانج مانج کے اپنے جہیز کی چیزیں بنانے والی بیٹیاں جب اپنے باپ کو یوں آج بھی خالی آتا ہوا دیکھتی ہے تو جو کچوکے ان کے دل پہ لگتے ہیں اس کا مداوہ کس کے پاس ہے تم نے تو داد وصول کر لی لیکن تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹیاں بھی گئیں تارہ ٹوٹتا سب نے دیکھا یہ نہ دیکھا ایک نے بھی کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا کس کا سہارا چھوٹ گیا کاش کہ ان دردمندوں کبھی ہم نے حال پوچھا ہوتا اور ان دکھیوں کے رشتے ہوئے زخموں پر بھی ہم نے مرحم رکھی ہوتی اور حضور کی صیرت کے پیغام کو ہم نے سمجھا ہوتا اور ہم اپنی معاشرت اور اپنے اردگرد کے ماحول کے اندر ان چیزوں کو اپنے محلے اور اپنی گلی کے اندر ان چیزوں کو دیکھا ہوتا صاحب رات کی تنہائی کے اندر غریب کے گھر میں جا کے جو ہے وہ پیسے پھینک آنا یہ بہت مشکل کام ہے اس سے معاشرے میں داد نہیں ملتی ہے لوگ جو ہیں وہ اخبارات میں اشتہار نہیں چھپاتے ہیں یہ مشکل کام ہے اس لئے انسان اس مشکل گھاٹی نہیں چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سورة البلد میں اشارت فرمایا فَلَقْتَهَ مَلْعَقَبَةَ وَمَا عَدْرَاكَ مَلْعَقَبَةَ فَقُّ رَقَبَةَ اللہ اکبر او اتعامن فی یومن زی مصرابہ یہ مشکل گھاٹی ہے کسی پسے ہوئے کی گردن چھوڑانا ہے کسی لاچار کے کام آنا ہے کسی دکھیے کے کام آنا ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید پڑھنے جا رہے ہیں راستے کے اندر ایک یتیم بلکتا بچہ دیکھا حضور رک گئے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا پوچھا بیٹے آج عید کا دینا تم رو رہے ہو کہا میرا باپ فلا غزوے میں شہید ہو گیا میری ماں کا سایہ بھی سر پہ نہیں بھری دنیا میں یہاں میرا کوئی نہیں ہے دیوار کے ساتھ لگ کے بلک رہا ہے عید گاہ میں انتظار ہو رہے ہیں ہزاروں لوگ منتظر ہیں آقا کریم نے دل جوئی یتیم کو یتیم کی دل جوئی کو اتنا مقدم سمجھا کہ اس کو لے کے واپس گھر آئے اور آ کے کہا کہ اس کو لباس دیا جائے اس کو کھانا کھلایا جائے اور اس کو جیسا حسنین کریمین کو لباس دیا گیا تھا ایسا اس بچے کو پہنایا گیا کھانا کھلایا گیا حضور نے احساس محرومی دور کرنے کے لیے مزید اس کے سر پہ شفقت براہ ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا کیا بیٹا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے اس نے کہا یہ رشتے مل جائیں تو اور کیا چاہیے کہا آج کے بعد یہ تیرے رشتے ٹھہرے ایک انگلی سے حسنین کو لگایا ہے ایک انگلی سے وہ یتیم بچہ ہے حضور عید گاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بھی بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں یہ یتیم زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم لیکن یتیمی کا مزہ آگیا مصطفیٰ کی انگلی تھام کے جا رہا ہے تو حضور علیہ السلام کی صیرت جب نسل نو کے سامنے رکھیں آج سسکتی انسانیت کی بات ہوتی ہے تو آج دنیا اس کے بات کرتی ہے تو آئیے اپنے آقا کی صیرت کو اس روک کے اندر دیکھیں اور پڑھیں اور اس کی خوشبو کو پھیلائیں اور نسل نو کو بتائیں کہ آقا کریم علیہ السلام کس طرح دکھیوں کے درد بانٹنے والے تھے اور لاچاروں یتیموں اور مسکینوں کے کس طرح کام آنے والے تھے سمال الیتامہ اسمت للعرامل بیواؤں کے آسرے تھے اور غریب ہو کے یتیم ہو کے یتیم پرورتے یہ نو سال کی عمر ہے حضور کی اس وقت کہا جا رہا ہے حضور کے لیے سمال الیتامہ یتیموں کا سہارہ اور آسرہ ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں سیرت کے جو رخ دیے سیرت کے جو انداز سکھائے یار حضور کے تو موجزات بھی ہم دیکھیں تو وہاں بھی سیرت نکھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے میری بات اگر طول نہ پکڑے تو مجھے ابو حریرہ یاد آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حال یہ ہوا کہ پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا کئی کئی دن گزر جاتے صبح کے چبوترے پہ بیٹھنے والے لوگوں کی کہ ان کو کھانے کے لیے اور پینے کے لیے کچھ میسر نہ آتا کہتے ہیں میں مسجد نوی کے ایسے زاویے پہ آکے بیٹھ گیا جہاں لوگوں اس کا گزر ہوتا تھا عارض یہ تھی کوئی گزرتا ہوا شخص میرے چہرے کو پڑھ دے اور میرے مند میں اتر جائے ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں بھوک سے نڈال تھا کبر سیدھی نہیں ہو رہی تھی اور سوال کرنا میری غیرت کے منافی تھا میرا خیال تھا کہ کوئی گزرتا ہوا میرے حالات سے آگاہ ہو جائے گا خیر لوگ گزرتے گئے میں نے کہا کوئی بات کرنی چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آئے میں نے ان سے قرآن مجید کی کوئی آیت پوچھی انہوں نے آیت بتائی اور آگے بڑھ گئے شاید وہ جلدی میں تھے اور جو میرا مسئلہ تھا وہ معلوم نہ ہو سکا ہوں پھر میں منتظر تھا حضرت صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے ان سے کوئی مسئلہ شریف پوچھ لیا انہوں نے بھی مسئلہ بتایا اور آگے بڑھ گئے میں نے سوچا میرا مسئلہ تو وہیں رہ گیا کہتے ہیں اب میں پریشان تھا کہ ایک جانب سے روشنی اٹھی اور دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آگیا حضور تشریف لے آئے تو میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی پوچھا حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرا کے بولے ابو حریرہ بھوک لگی ہوئی ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑھیں اس تبسم کی عادت پہ لاکوں سلام کہا ابو حریرہ بھوک لگی ہوئی ہے میں نے عرض کہ جی حضور بھوک لگی ہے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آجو پھر اگلا واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے دودھ کا ایک پیالہ تھا گھر والوں سے پوچھا انہوں نے کہا یہ دودھ ہی ہے کہا ابو حریرہ میں نے کہا جی حضور کہا جاؤ صفحہ والوں کو بھی بلالاؤ کہتے ہیں دودھ کا پیالہ دے کہ تو خوشی ہوئی لیکن ستر لوگ تھے صفحہ کے چبوتر پہ بیٹھے میں ان کو بلال آیا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں پیالہ دیا کہا ابو حریرہ دائن سے شروع ہو جاؤ میں ایک شخص کو پیالہ دیا دل دھڑک رہا ہے کہ بھوک کی شدت ہے لیکن جب اس نے پیالہ اپنے موں سے لگایا اور دودھ پیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کترہ بھی کم نہ دل کو تسلی ہو گئی دوسرے کو تیسرے کو ستر آدمی دودھ پی گئے لیکن دودھ کم نہیں ہوا لگتا ہے رب نے اس پیالے کا تعلق کوسر کی نہر سے جوڑ دیا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں ستر آدمی پی گئے تو حضور نے مجھے فرمایا ابو حریرہ کون باقی میں نے عرض کی حضور ایک میں باقی ایک آپ باقی فرمایا کہ تم بھی پیو کہتے ہیں میں نے پیا اور رج کے پیا حضور نے کہا اور پیو میں نے پھر پیا سہراب ہو کے پیا حضور نے فرمایا پھر پیو فرمایا پھر پیو میں نے کہا مجھے قسم اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیتے ہوئے نوشے جان کیا اللہ اکبر ایک پیالہ بہتر کے لیے کافی ہو گیا یہاں سیرت کا بی پہلو ہمارے سامنے آتا ہے ایک تو طرف حضور کے موجزے کا پہلو ہے کہ ایک پیالہ بہتر کو کافی ہو گیا اور سیرت کا یہ پہلو بھی کبھی نہ بھولیے دو جہان کا سردار ہے اکتر آدمیوں کا جھوٹا پی رہا یہ پہلو بھی نگاہوں میں رہے اور حضور کی سیرت کو معاشرے میں چھڑک دیں اور آقا کریم علیہ السلام کی جمال سیرت کی کہ روشنی کائنات کے اندر بھانٹ دیں اور حضور علیہ السلام کی محبت کا چراغن کریں ایک قوال کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ حضور علیہ السلام کا پیار نئی نسل کے اندر منتقل کیا جائے تو پھر یہ کام تمہیں کرنے پڑیں گے کہ ان کو کسر سے درود پڑھنے کی ترقیب دی جائے گی حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ سنایا جائے گا اور حضور کی سیرت کی خوشبو ان تک پہنچائی جائے گی اور میں کہتا ہوں حضور کے منعقب اور فضائل کی کہانی ان تک پہنچائی جائے گی رکھی جائے گی اور عظمت مصطفیٰ کے قصیدے ان کے سامنے رکھے جائیں گے یہ محافل ناد اور یہ مجالس نور اور یہ محافل میلاد نئی نسل کے اندر جو ہے وہ حب رسول کو داخل کرنے کا زود اثر ذریعہ ہے اور ان کے نتائج اگر ہم حاصل کر پائیں اور ان کو ہم موثر انداز سے منعقد کریں اور ہماری محافل کے اندر جو کچھ چیزیں شامل ہو گئی ہیں جو ان کی اس کی روح کو مسک کر رہی ہیں ان کو دور پھینکیں اور پھر اس سے زود اثر نتائج حاصل کر کے حب رسول کے چراغان نئی نسل کے اندر کیا جا سکتا ہے اور یہ بات آپ کو بتاؤں کہ امت کی وحدت کی علامت ہی محبت رسول ہے اور کائنات کے اندر اگر روشنی اور اجالے چاہتے ہو اقبال نے سارا فلسفائی سے ایک شیر میں نچوڑ دیا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں